موسیقی موسیقی ایک کاری صاحب نال پہلے رکھے تھے گولوی وہ تو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب یہ اماری ہے جی موسیقی یہ ہمارے بائی قبرستان ہے وہ دیکھیں یہ قبرستان ہے جناب یہ نیچے قبریں ہیں یہ بابک جی بھی کی خزمت کر رہی ہیں قبروں کی بھی خزمت کر رہی ہیں میرا اور ان کا یہ ہی جانگ ہے کہ میری سننیت ہے کن کا؟ سیڑھیے کے ساتھ دی بارہ میں ادھر بھی اس نے قبضہ کیا ہوا تھا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رکھا ہے یہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں سر اگر نالت نہ ہوتی نہ تو مسجد کو اس طرح اطالہ نہیں لگتا اللہم صلی اللہ محمد و حال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں عزائی جنگوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام خبر روز کی ناظرین اسلامباد میں جب گاؤں دہات ہوا کرتے تھے ظاہرہ پہلے اور اس کے بعد جب متاثرین کو پلوٹ دیئے گئے اور اس کے عوض سیکٹر بنائے گئے سیکٹر ہونے کے باوجود بھی اگر اسلامباد میں کوئی بہنسوں کا باڑا ہے تو کیا وہ ناجائز تصور ہوگا کیوں اس کو گرایا نہیں جا رہا کیوں اس کے خلاف کاروائی نہیں کی جا رہی کیا اس میں سیڈیئے کے لوگ ملاوث ہیں ایڈمنیسٹریشن ملاوث ہے یا یہ لوگ واقعی وہ متاثرین ہیں جن کے ساتھ اسلامباد میں اس سیڈیئے نے بہت ظلم کیا ہے کہ ان کی زمینوں کے عوض ان کو پلوٹ ان کا حق نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ رول رہے ہیں کچیریوں میں کوٹس میں سیڈیئے کے دفاتر میں اور اسلامباد ایڈمنیسٹریشن کے دفاتر میں اس معاملے کو حل کس نے کرنا ہے خیر یہ تو سرکار کا کام ہے وہ کرے آج کرے کل کرے کرے نہ کرے لیکن یہ معاملہ جہاں ہم موجود ہیں آج یہ ہے جی الیون فور اور یہاں پہ ہمیں پتہ پڑا کہ یہاں پہ ایک بڑا ہے شو ہم یہاں آگئے اور واقعی یہاں پہ بڑا بھی موجود ہے لوگ بھی موجود ہیں آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس بڑے کے جو مالکان ہیں وہ یہاں زور زبردستی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سرکار سے زیادہ طاقتور ہیں سیڈیئے سے زیادہ طاقتور ہیں یا وہ ان کو پیسے دیتے ہیں سیڈیئے والوں کو یا یہ واقعی متاثرین ہیں جن کے مقدمات سیڈیئے کے ساتھ کوٹس میں اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا معاملہ جینون ہے آئیے دیکھتے ہیں آپ بھی روز نیوز کے ذریعے دیکھیں کہ ان لوگوں کی بھی بات سنتے ہیں باقیوں کی بھی بات سنتے ہیں لیمالا کی بھی گفتگوچ سنیں گے اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو باتیں ہمیں پتہ چلیں وہ واقعی دروشت بھی ہیں باڑا ہے کہ نہیں ہے اور باقی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں آئیے چلتے ہیں یہ ہمارے بائی قبرستان ہے وہ دیکھیں یہ قبرستان ہے جناب یہ لیمی کے قبریں ہیں یہ بابیگ جی بھی کی خزمت کرنی ہیں قبروں کی بھی خزمت کرنی ہیں میرا اور ان کا ہی جانگ ہے کہ میری سمیلی تھی آئیے کن کا سیڑھیے کے ساتھ بی بارہ میں ادھر بھی اس نے قبضہ کیا ہوا تھا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رکھا ہے یہ سارا چھوٹ بول رہے ہیں ساتھ اسلام لیکم واہ اسلام جی کیا نام آپ کا ہے میرے نام چھوڑ تارک ہے جی یہ بڑا آپ کا ہے نہیں میرے اکزن ہے بھائی ہے ان کا ہے جی آپ کیا کر رہے ہوئی ہیں میں ادھر آتے رہتے ہیں دودھ چھوڑ بھی لیتے ہیں بھائی ہے ادھر آ اس لیے یہ بڑا ہے دودھ کا بہنسوں کا ہے دو بہنسے رکھیں ہیں ہمارا گاؤں ہے نا یہ پینٹ تھا نا کوروک موزیا نام تھا کوروک موزیا کوروک تھا ادھر ہماری کیس بھی چل رہا ہے سیڑھیے میں عدالت میں تو وہ ہمارا اپنی بھائی مسجد نال ہمارا جو ہے نا کوارٹر ہیں بنے ہوئے مسجد کے ساتھ یہ نا وہ ہے جنا یہ تو دیکھو نا یہ ایک طرف فلیٹس ہیں جی لیون کے اور دوسری طرف یہ مکان ہے تو اب گاؤں کدھر رہ گیا کوروک نہیں گاؤں تو ہے نا جی ہمارے کو کام چل رہا ہے نا کیٹ کو کوٹ میں کیس چل رہا ہے نا ہمارا جائے نا کیا ہے جی یہ زمین کے سنسلے میں کچھ پیمنٹ باقی زمین کی پیمنٹ تو نہیں نہ ہوئی یہ جو کچھ زمین ہے نا کو پچیس کنال زمین اس کی پیمنٹ ہمارے پاس پیپور ہے سارا کچھ ہے نا ثبوت ہے ہمارے پاس ایسے تو نہیں بیٹھا کون بیٹھنے دیتا ہے ایسے تو کوئی نہیں تو آپ کے پاس کیا ہے سٹے آرڈر ہے سٹے آرڈر ہے سٹے آرڈر ہے کوٹ کیس ہے پیپور ہے بھائی کو پتا ہے انہوں نے کیا چلائے ہوئے کیسا آلوک پیپور بھی ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا تو نہیں ہے جنوار کے لوگ ڈسٹاب ہو رہے ہیں ایک دو جنوار ہم نے دور رکھے ہوئے باس باس جی بتا رہے تھے بتا نہیں کتنا سینکڑوں جانور ہیں نہیں جی سینکڑوں کوئی رکھ سکتا شہر میں مرگی رکھنی سکتا تو سینکڑوں بیسے تو اپنے دودھ چود کے لیے جی ہمارے باپ دادوں نے بنائی ہے جی بائی مسجد ہے اچھا دو سو سال دو پرانی مسجد ہے اب امامت کرتے ہیں کون کرتا ہے امامت کاری صاحب ہے جی کاری صاحب نال پہلے رکھے تھے گولوی وہ تو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب یہ ہماری ہے ہم نے بنائی ہے بائی آگے دیکھو کہ کس عرصے سے بنی ہوئی ہے پتھروں کی بنی ہوئی ہے اب آئی مسجد ہے یہ تو کون چاہو ہے نزاکت ہے کاری نزاکت وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ ہم نے بنائی ہے ہم نے کہا بھائی ہمارا بائی مسجد ہے ہماری ملتان گئے ملتان سے آگے بنا لی ایسے بس لوگوں آپ لوگوں کو بتائے آپ خود سمجھدار ہیں اتنا عرصہ آپ کو گزر گئے میں کبھی مسجد بنانے اور اس پر قبضہ کرنے کوئی کام کی نہیں کچھ لوگ کر رہے نا ابھی آؤ نہ دکھاتے ہیں آپ کو دیکھو قبضہ کر کے بیٹھا ہو ہے آئین آج چلتے ہیں آج دیکھ بھی لیں آج دیکھ بھی لیں جنب ٹھیک ہے یہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ان کا آبائی قبرستان آئی چلتے دیکھتے ہیں یہ علاقے کا آبائی قبرستان کس جگہ ہے یہ لگا کیا ہے بوٹی اوپر زیادہ ہوگی یہ دیکھے یہ بارے قبرستان یہ پہنگ ہے یہ دیکھو نا جی بوٹی ہے کوئی بانگ کی طرف نہیں یہ بھانگ کیا یہ قبرستان ہے ساری در سہی یہ بھانگ نہیں یہ بھانگ نہیں یہ کوئی بوٹی سی ہے کوئی کیسے جائیں گے قبرستان کی طرف کیسے کبرستان آپ ساتھ آئیں تھوڑا سا آؤ کبرستان میں چلتے ہیں یہ ساتھ یہ سارا کبرستان ہے یہ بھائی ہے نا پرانے زمانے کا کبرستان آج کا نہیں ہے یہ ہمارا بھائی کبرستان ہے ساری کبرے لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کی خزمت کریں بڑوں کی خزمت کریں اور ان کی شفقت کے نیچے رہے بس ہمارا کسی کے ساتھ لڑائی ہے کھیتی بڑی کرتے ہیں تقریباً چھے سات بین سے کس طرح کلو دودھ دودھ ایک سوڑ ایک سوڑ ایک سوڑ سوڑ کرونا کی وجہ سے سستہ گھر سارے لوگ پیچھے چلے گئے ہیں دودھ بھی آج کل نہیں بکرہ بہت پرشانی ہے تو اس میں پانی شانی ڈال نہیں پانی نہیں ڈالتے خالص دیتے ہیں پکی بات ہے اللہ کو ایک دن جان تو دینی ہے نا نہیں جان آپ دینے دیں اس نے لے لینی ہے کرونا خود لے رہے نا کرونا خود لے رہے بس تو بس تقویر انسان کو کرنی چاہیے اچھا بیرل اب چیز جو ہے نا ایک یہ ہو گیا یہ آپ کا اور جو شکایت ہے ان لوگوں کی کہ جی آپ نے وہاں پہ اتنی دھیر ساری بھینسے رکھی سر جی یہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ کاری صاحب ہیں ادھر ایک کاری صاحب کی کوشش ہے کہ کبھی اس پہ کون آ رہے کبھی کون آ رہے کبھی ادھر سے پیتہ مار کے نا پرے ہیں کبھی ادھر سے پیتہ مار کے نا پرے ہیں کاری صاحب یہ جو مسجد میں ہم نے لوگوں نے چھوڑا تھا چھوڑا تھا محلوبہ آپ نے وہاں اس کو تائنات کی ہم نے اس کو تائنات کی کتنے تنخواہ دیتے ہیں تنخواہ اس کو اٹھ زار رپیہ مینا دیتے رہی ہیں اس کو ریشن دیتے رہے ہیں تقریبا آج سے چار پوائنٹ سال پہلے کا ہم نے اس کو چھوڑا ہوئے ہیں انہوں نے بغاوت کیا کیا ہے کہ ہمارے باپ کو بیچ رہے ہیں یہ قبرستان ہی ہے نا ہمارے باپ دادی ہیں نا ان کو سیل کر رہے ہیں کاری نزاکت صاحب کاری نزاکت صاحب انہوں نے تو ہمیں اس جگہ کا بتایا جگہ کو انہوں نے بتایا ہے نا اس کو یہی مسئلہ ہے کہ یہ دیرہ ہے ادھر یہ ان کا عزیز ہے کوئی بھی ادھر میں کسی بندے کو لے کے آتا ہوں یہ ان کو فون کر کے بلا لیتا ہے کہ بھئی ادھر بندے آئے ہوئے ہیں ہم آ کے تحقیقات کرتے ہیں بھئی آپ لوگ کون ہیں کیوں آئے ہیں کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا قبرستان کے ساتھ مسجد کے ساتھ دربار کے ساتھ کیا ایشو ہے ہم کو کاری صاحب نے بھیج ہے بس پھر کاری صاحب بھی باگ جاتے ہیں وہ بھی باگ جاتے ہیں ابھی اس کو ان کے موں پر بات کرتے ہیں ابھی کاری نزاکت صاحب ابھی کاری نزاکت صاحب کو یہ مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ یہ ڈیرہ ادھر سے ختم ہو جائے اس کی کوئی کمپلین کریں میڈیا میں خبر چلائیں کہ یہ گند ڈار رہے یہ کر رہے وہ کر رہے ایک دفعہ یہ ڈیرہ ختم ہو جائے اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا میں جو میرے من میں آئے گا میں وہ کروں گا یہ ایشو ہے چلیں آئیں نا ذرا ان کے سامنے بات کرتے ہیں ابھی دیکھیں کہ یہ ساتھ ڈیرہ ہے اور ادھر گند نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی بات کر لیتے ہیں ان کے سامنے بات کرتے ہیں آج جی اچھے جی اس علاقے میں ان صاحبان نے جو بات بتائی تھی وہ یہ ایک مزار ہے اور مزار پہ یہ چادر ہے چادر بھی بہت کوئی لگتا ہے پرانی ہے ان کا نام ہے جی بابا بادل شاہ اور ان کی وفات انیس سو اکی آون کی ہے اور البتہ یہ سرپرست جو لکھا ہوئے یہ مجھے نہیں سمجھائی یہ خادم تو سنے ہیں درباروں کے لیکن سرپرست پہلی دفعہ سنا ہے جی اچھے جی جی لیون فور گاؤں کورک اسلامباد اس کا مطلب ہے کہ یہ جب ہو سکتا ہے یہ مزار پرانہ ہو لیکن جس وقت یہ بنایا گیا ہے یا رینوویٹ کیا گیا ہوگا جو بھی کیا گیا ہوگا اس وقت تک جی لیون فور جو ہے وہ بن چکا ہوگا اسی لیے اس کا نام جی لیون فور لکھاو ہے جی ورنہ یہاں پہ صرف خالی گاؤں کورک ہی لکھاوا ہوتا سلام علیکم وآلیکم سلام جی رہا میرا آپ کے جی میرا جی کیا نام آپ کے میرا نام مرتضی مرتضی صاحب ناجیس بیٹھے ہوئے ہوں نہیں ہم آک پر بیٹھے ہیں بھائی لیگل طریقے سے بیٹھے ہیں ہم کیسے ایسے کہ یہ پہلے گاؤں تھا ٹھیک ہے اس میں بارٹ پلارٹ آئی ٹین میں لات ہوئے میں رہ گیا ہوں ایک سو دو پلارٹ ادھر جی لیون میں لات ہوئے ٹھیک ہے میرا کوٹ فیصلہ تھا فیصلہ میری حق پر ہو گیا میری سمبلی تیار ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیون میں پلارٹ نہیں ہے جی لیون میں پلارٹ نہیں ہے ہم کدھر دیں گے آئی پندرہ کے آئی سولہ ادھر آگے آجی کام سے پرلی طرف جو اس کا ریٹ بنتے ہیں وہ ادھر بنتے ہیں میرا اور ان کا ہی جنگ ہے کہ میری سمبلی تیار کن کا سیڑیے کے ساتھ میرا سیڑیے کے ساتھ تعلق ہے کہ مجھے دیں اچھا ایک بات بتائیں کہ آپ یہ بیٹھے میں یہ جی لیون فور ہے جی نہیں یہ کورک ہے موزہ کورک تھا موزہ کورک ہے لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو مزار ہے اس کی تختی کے اوپر بھی لکھا نہیں برا لے اصل جو ہے نا موزہ کورک ہے جناب یہ جو پورا اسلام بات ہے نا یہ کسی نہ کسی موزے پہ ہی بناوا ہے ایش آبا سے ایسا ہی ہے نا گاؤں ہی تھے نا پہلے بلکل گاؤں تھے سیکٹر تو بعد میں بنے ہیں تو یہ بھی سیکٹر بن چکا بیش حق بن چکا ہے لیکن اچھا یہ بتائیں نا کہ آپ اتنے طاقتور عدمی ہیں کہ یہ چیئرمن اپنا کمیشنر جو ہے اسلام باد ڈپٹی کمیشنر اسلام باد چیئرمن سی ڈی اے یہ آپ کے بلکل برابر میں بٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے طاقت پر ہیں نہیں کبھی ہم ان سے نہیں ہو سکتے کھانے کی کوشش بھی نہیں جی انہوں نے کئی دفعہ کی ہے لیکن میرا وہی مطالبہ تھا کیا سی ڈی اے کے ساتھ وہ میرے ساتھ ڈاکومنٹ ہے ہر چیز ہے اس کی وجہ سے آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہونے کی وجہ سے وہ چلے جاتے ہیں ایکشن نہیں کرتے یہ تکہ قانون ہے نا یہ کاری صاحب نال پہلے رکھے تھے گولوی وہ تو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب یہ ہماری ہے جی یہ ہمارے آبائی قبرستان ہے وہ دیکھیں یہ قبرستان ہے جناب یہ نیچے قبریں ہیں اگر لالت نہ ہوتی تو مسجد کو اس طرح اطالہ نہیں لگا یہ جی مسجد کا اوپن ائر اور یہ اس کے اوپر ٹین کی چھت ڈلی بھی ہے پنکھے لگے ہوئے ہیں ایک دو اور یہ تین اور یہ پلر ہیں لوہے کے بقال ان کے کئی انہوں نے لگوائے ہیں اچھا جی یہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے لیکن یہ ویسے ہی کچھ چیز ہے جی اچھا جی یہ بقال ان لوگوں کے کہ یہ دو سو سال پرانی مسجد ہے جی اس گاؤں کی ہر مسجدیں تو واقعی سادہ سی مساجد ہوا کرتی تھی جی اور اللہ کا گھر اس وقت شاید اس طرح کی کوئی کوئی منفیت بخش دھندے بھی نہیں ہوا کرتے تھے دنیا بھی بلکہ اللہ میاں سے یہ نماز پچگانا ادا کرنے کے لیے یہ جگہیں تھیں جی اور ابھی بھی ہیں یہ پرانے زمانے کا یہ ساؤنڈ سسٹم یہاں پہ موجود ہے ابھی بھی خیر بہت ساری جگہوں پہ موجود ہے جی اور جو چھت پہ جو چیز موجود ہے جی وہ بڑی زبردستہ ہے ان کو لکڑی کے بالے کہتے تھے جی اب تو خیر چکے لینٹر کا زمانہ ہے تو اب تو لینٹر ڈلتے ہیں لیکن یہ پرانی مسجد ہے جی اسی طرح کہ پہلے گھر بھی ہوا کرتے تھے اور مسجدیں بھی ہوا کرتی تھی سادہ سے سادہ سے لوگوں کی اور صرف عبادت ہوا کرتی تھی اب بہرحال کام جو ہے وہ ذرا کمرشل ہو گیا اور مسجدوں کا بھی اگر کمرشل ہو گیا تو پھر ہمارے اعلان وہی ہوں گے جو کرونا کی وجہ سے آج کل ہیں اور کیسی عجیب و غریب بات ہے کیا یہ کرونا پھر ہمارے عمال کی سزا ہے کہ نہیں ہے ہمارے کرتوت اللہ کا کھر فروخت کر رہے ہوں بارہ یہ تو چکے ایک یک طرفہ بات ہے وہ جو نزاکت گلڑوی صاحب ہیں جو اس مسجد کے امام ہیں انہوں نے بھی بتایا اور خود انہوں نے تو خیر نزاکت صاحب کو بھی دیکھتے ہیں ان سے بھی ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ واقعی پانچ کروڑ روپے کا فروخت کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے وغیرہ 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 آئیے چلتے ہیں یہ بڑی اب تک کہ میرے پروگراموں میں یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا منفرد سی بات ہے میں پھر ایک دفعہ اس پرانی مسجد کو دیکھوں یہ تالے لگے میں ہیں تالے تو چائنہ کے ہیں جہاں سے یہ کرونا کا معاملہ شروع ہوا تھا چونکہ ہمارے ہاں تالے دیسی تالے بننے کا سلسلہ میرا خالہ ختم ہو ہوا گیا یہ اندر یہ صفحیں پڑی بھی ہیں اب تو ان صفحوں کا بھی زمانہ نہیں ہے اب تو کارپٹ ڈالے جاتے ہیں اور علماء اکرام نے اس کرونا کی وجہ سے کہا ہے کہ جناب ایلی یہ صفحیں بھی نکالیں اور کارپٹ بھی نکالیں اب آجائیں واپس اللہ کو یاد کرنے میں حقیقی طور پر چلیں یہ تاری چیزیں ہیں جی اچھا جی کبضہ کی ہوگا ایک اور مسجد ڈی بارہ میں اس کا ایف آئی آر ہے اس کے اس پہ ہوئی ہے ادھر سے انہوں نے اس کو یہ جرمانے ہیں اس کے یہ جو کٹے ہیں دراکھ جو کٹے تھے کبضہ کرنے کی کوشش کی یہ میکمہ جنگلات والوں آپ کون صاحب ہیں پہلے تھا اپنا تارہ روح میرا نام زشان ہے اچھا آپ کیا ہیں ہم ادھر کے بھائی گاؤں پہ آئی ہیں آپ سارے یہاں کیا بھائی ہیں ہم ادھر آئی ہیں آپ تو نوجوان آدمی ہیں بلکہ نہیں پیدائش ہو سکتی کیوں نہیں کونسی جگہ ہے یہاں پیدائش ہی در کی تھی یہاں پہ ہمارا گھر تھا یہ آگے کتنے عرصہ پہلے تقریبا انیس سو پچانوے میں یہ ختم ہو نہیں نہیں یہ نائنٹی نائن میں ختم ہو اس time یہ چھوٹا تھا نا بچہ تھا یہ اس time یہ نائنٹی نائن اب آپ کہاں چلے گے ابھی ہم سمجھ کر لوں ایج تیرا چلیں یہ تو مجھے خیر ہے اس کی کوپی ایک ہمیں انیت کر دیں گے کاری صاحب پہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے ڈی بارہ پہ بھی اس نے قبضہ کی ہے یہ اس پہ ایف آئی آر ہوئی ہے اس نے کر رہی یہ ادھر ڈی بارہ والے ادھر ڈی بارہ میں ادھر بھی اس نے قبضہ کیا ہوا تھا چلیں اس کی کوپی پھر آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمیں دے گی کافی سارے کی جو ہے نا آپ ہمیں دے دیں ٹھیک ہوگی یہ دیکھو تھوڑا گوڑلا میں اس پہ نزاکت ہے اس پہ جو ہے نا ایف آئی آر ہوئی نام کہاں لکھا ہے نام بتائیں مجھے اس طرح نہیں سمجھے گی اس کا نام ایک منہ اگر اس میں نام ان کا ہوا تو پھر آپ سچے ہیں اور اگر آپ ان کا نام نہیں ہے تو پھر آپ جھوٹے ہیں نہیں ہے نام ہے جی نام ہے نا ابھی تک تو نہیں پکڑا گیا کتنے کو دو چار سو نام ہے نہیں درخواست پہ ہی ایف آئی آر ہوتی ہے ایف آئی آر ہے نا تو اس میں مجھے کہیں نام دکھا دیں ایسے زبانی کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا زبانی تو کوئی بھی کسی کو بھی کچھ کہہ دیتا ہے اور یہاں جہاں کروڑا اور روڑا روڑے کی زمین کا معاملہ ہوگا یہ دیکھ لیں سارے یہ نزاکت ہے بخدمت جناب لکھا ہے یہ تو بخدمت جناب لکھا ہے یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے اس طرح نہ کریں اٹھو اٹھنا نہ مارا ہونا نہ کرو سر اسی کی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں چلیں چلیں آپ اپنا سوٹ کریں ہم یہ کر رہے ہیں تو آپ یہ نسرت علی لکھا ہے یہ جو لکھا ہے یہ نسرت علی لکھا ہے جناب علی تھانہ گولڑا شریف اسلامباد کیا کر رہے ہو یہ تو وہاں کا وہ ہے جس نے تفتیش کی ہے شاوش ہو یار اپنے جیف سے ڈالو بس انجن نہ کرو ڈونڈ دینا آپ زبانی کلامی کسی چیز پہ بات پہ نہیں کیا جا سکتا ناظرین یہاں پہ ہم نے گفتگو سنی جو یہاں پہ ڈیرے جن کا ڈیرہ ہے جن کا کلیم یہ ہے کہ یہ ان کے پرکھوں کی ان کے بڑوں کی جائیداد ہے اور چونکہ ان کو سیڈی این نے پلوٹ نہیں دیئے ان کی وراثتی جائیداد کے عوض اس لیے یہ لوگ ابھی تک یہاں پہ موجود ہیں۔ ان کی بہنسے بھی ہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن وہ جو سینکڑوں بہنسے والی بات تھی وہ تو کوئی نہیں ہے دو چار بہنسے ہی ہیں خیر یہ ایک بات ہو گئی باقی آپ نے ان کی بات سنی ہے اب ہم یہ میرے پیچھے آپ کو کیمرہ دکھا سکتا ہے ہم یہ مسجد کے این سامنے موجود ہیں پہلے ساری گفتگو مسجد میں بیٹھ کے کبھی ہوا کرتی تھی اور ساری گفتگو صرف ایک زبان پہ یا ایک قسم پہ ختم ہو جائے کرتی تھی پھر مسجد میں جا کے گفتگو کرنے کی بات آئی اور پھر قرآن پہ حلف اٹھانے کی بات آئی لوگ اس سے بھی مکر جانے لگے لیکن اب یہ جو کرونا ہے اور کرونا کا جو عذاب ہے یہ سارا ہماری اپنی ہی ہاتھوں کی کمائی ہے یہاں آئے ہیں یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ دونوں فریقین موجود ہیں دونوں فریقین سے مراد جو ہے وہ جن کا یہاں پہ جن کی جن کا یہاں پہ دیرہ ہے اور دوسرے امام صاحب جو یہاں پہ ہیں گلڑوی صاحب وہ بھی موجود ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ساری گفتگو آپ کے سامنے ہو جائے اس مسجد کی چھاؤں میں ہو جائے تاکہ جو خلط بیان نہیں کرے تو پھر کرونا جانے اور وہ جانے اور اگر ہم نے اب بھی سچ نہیں بولنا تو پھر اس سے زیادہ آفت اور کیا آئے گی چلیں چلیں جی ابھی گفتگو کر لیتے ہیں فریقین سے آپ سے تو چکے بات نہیں ہوئی آپ سے نام کیا ہے چوزر یوسف جی آپ کیا ہے ہم ادھر کے ریشی ہیں آپ کتنے کے ریشی ہیں چار پانچ بندوں سے میری بات ہو چکی ہے سارے کے سارے بلکل ریشی ہیں ہمارے شرط کاٹ دے لیں ہم ادھر کے ریشی ہیں ہمارے یہ آباد دادا کی جگہ ہے یہ تقریباً تین سو ساڑھ تین سو سال قرآنی مسجد ہیں ساری گفتگو ہو چکی انہوں نے یہ چودری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بتایا آپ کے وہ کزنز ہیں انہوں نے بھی بتایا ساری گفتگو ہو چکی ابھی آپ کہہ رہے تھے یہ انہوں نے Shin seven صاحب نے بھی اور روکھی Boys نے بھی بتایا کہ یہ Speech Walking یہ آپ لوگوں کے بزرگوں نے بنائی اور ان کو آپ نے ملنا صاحب کو یہاں پر امام صاحب کی طور پر ذمہ داری دی اور کوئی بات کرنے والی ہے تاکہ مختصر بتا مختصر مختصر بات یہ ہے کہ یہ ہم نے مولوی صاحب رکھے تھے جس ٹیم ہمیں پتہ چلا کہ مسجد یہ فروخت کر رہے ہیں ہمیں پتہ چلا مسجد فروخت کر رہے ہیں تو ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا جی نہیں میں نے نہیں بیچی پھر ہمیں شک پڑ گیا ہمیں ان کو نکال دیا نکالا پھر ہم نے مسجد سے مطلب ہے نکال دیا سیڑھیے والوں نے کچھ دیواریں گرہ دیں ہماری مسجد شہید ہونے سے بچ کی ہے ہم نے بچا لیا کیونکہ ہمارے باپ دادا کی ہے ہم ادھر کے مالک ہیں ریشی ہیں پیپور ہیں ہمارے پاس سارا کچھ پھر ہم نے اس کی افیاریں پہلے ہی قبضے کی میرے پاس ہیں اگر کیمرہ کیمرہ دکھا سکتا ہے تو یہ اسی مولانا صاحب کی ان کے خلاف ہیں یہ یہ ان کی افیاریں ہیں افیاریں کیونکہ بہت دیر ساری ہے افیاریں یہ انہوں نے پہلے بھی پہلے بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا شہالہ دیتے میں گولڈے تھانے کی افیار ہے اس لیے ہم نے ان کو نکالا ہے یہ اللہ معاف کر ہے اللہ معاف کر ہے ہم تو یہ بات نہیں زبان پہ بھی نہیں آ سکتی یہ افیار آپ پڑھ لیں تو اس پہ کیا لکھا ہوا ہے یہ غصاخر رسول ہے یہ بات جو ہے نا مہربانی کریں یہ دوبارہ مہربانی کریں اس پہ باقی اور جس پہ بات کریں اس پہ بات نہ کریں مہربانی کریں یہ افیار ہے ایک ایک یہ افیار ہے اچھا ایک اس کی یہ افیار ہے کسی اس کی ہے قبضے کی کسی اور جگہ جی جی یہ گولڈے تھانے کی چلیں دو ہو گئی اور ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ہم نے اس کو نکالا ہے آپ یہ ہمیں دیں گے یہ آپ ہمیں دیں گے ساری کوپیاں اب ان کے جو الزامات ہیں وہ فردن فردن پہلی بات یہ ہے کہ ان کی یہ اب آئی جگہ ہے ایسا ہے نا ایسا نہیں ہے پھر آپ بتائیں میں ارز کرتا ہوں سب سے پہلی بات میں آپ سے ارز کروں کہ انہوں نے مجھے نہیں رکھا نہ یہ تنخواہ دیتے ہیں اور نہ انہوں نے مجھے رکھا ہے چیف کمیشنر آفیس میں ڈریکٹر لاہے چودری اسغر علی مجھے پیر صاحب گولڈا شیف پیر جامی صاحب نے بندے ساتھ دے کر اس چودری کے پاس بھیجا کہ اس مولی صاحب کو ہم نے یا رکھا ہے پیر نصیر الدین کا بیٹا پیر غلام نظام الدین جامی صاحب کچھ عرصہ وہ تنخواہ دیتے رہے مجھے کون غلام نظام الدین جامی صاحب پیر صاحب گولڈا شیف اس کے بعد ان کے مرید خاص ہیں چودری اسغر علی ڈریکٹر لاہ ہیں انہوں نے یہ خدمات ان کی جاز سے اپنے پاس لی اور وہ حاضر سروے سے وہ اس مسجد کا بیل بھی دیتے ہیں اور مجھے تنخواہ بھی دیتے ہیں کتنی تنخواہ میری تنخواہ وہ مجھے دیتے ہیں آٹھ ہزار مسجد مسجد کا بیل بھی وہی دیتے ہیں لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے رکھا ہے یہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں سر میں ان کے موہ پہ کہہ رہا ہوں ہم نے پیر صاحب کو جاکچابی دیئے پیر صاحب نے ہمیں ہمارے ساتھ یہ بیج ہے یہ مول بھی راہ لیں یہ بات پیر صاحب کو بہتا نہیں ہم دیکھیں ہم اگٹھے پیر صاحب کے پاس چلے جائیں گے پھر اس کو گیا چلیں یہ آپ کو اعتراض ہے کہ اگر وہ پیر صاحب سے بات کر لی جائیں گے آپ میں سے چکے دونوں میں سے آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ سچ ہیں وہ سچ ہیں میری بات پوری سن لیں میری بات پوری سن لیں انہوں نے یہ جو میرے اوپر بہتان لگایا ہے یہ گئے تھے پیر صاحب کے پاس پیر صاحب کو انہوں نے کہا یہ جگہ ہماری ہے آپ نے ان کو کیوں دی ہے پیر صاحب کا نام انہوں نے یوز کیا ہے انہوں نے خود یہاں تعلی لگا دی ہے مسجد کو یہ آج سے تین چار ماہ پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے فروخت کی پانچ کروڑ روپے میں فروخت دینے کی کوشش کی ہے یہ جو مسجد بلکل نہیں بلکل نہیں اصل مسئلہ یہ ہے آپ نے یہی کہا تھا بلکل مسئلہ یہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے یہ بھینس بارہ قیم رہے اور یہ لوگ یہاں سے معوضے لے کے میرے پاس پوری لسٹ ہے سی ڈی اے کی یہ ایوارڈ کی جگہ ہے یہ لوگ اپنے معوضے لے کے یہاں سے جا چکے یہاں کسی ایک کا گھر نہیں ہے یہ مسجد میں مسجد کو قبضے میں لے کر اور انہوں نے مجھے نکالا نہیں نہ یہ انہوں نے رکھا ہے نکالا انہوں نے نہیں انہوں نے چابی چھینی ہمارے اس آدمی سے وہ پولیس سرونٹ ہے کون وہ بندہ میری بات سنیں میری بیٹی فوت ہوئی ہے میں گھر گیا ہوں یہ میرے رشتدار ہے میں ان کی فیملی کو گھر ٹھہرا کے گیا ہوں انہوں نے ساز باز انفورسمنٹ سے کر کے وہ میں نے انہوں نے ان سب لوگ انہیں یہ یہاں کے نہیں ہیں یہاں کے مقامی ہیں وہ کہہ رہے ہیں سر یہ یہاں کا کوئی ایک بھی نہیں ہے یہ ادھر کے نہیں ہے یہ معوضہ لے کے میرے پاس لسٹ ہے یہ جا چکے ہیں یہ 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 میری بات سنیں یہ میرے پاس لسٹ ہے یہ میرے یہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہے یہ دیکھیں سر کو رہے ہیں سار یہ ان کے شنکات ہیں یہاں ان کا دھار کسی کا نہیں ہے ایمان داری کی بات ہے ان کا دھار یہاں نہیں ہے کسی کا سیوا بھینس بارے کے یہاں سے یہ جا چکے ہیں یہ اچھا 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 مجھے ایک چیز یہ جھوڑ بوڑا ہے تو اس کی ایک درخواست لکھی اس میں دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ سارے ادھر آگے نماز مجھے ایک مجھے ایک بات سمجھیں مجھے ایک بات سمجھیں آپ سارے کے سارے مل کے اب ایشو کیا ہے کہ مسجد سے آپ لینا چاہتے ہیں مسجد ہے ہی ہماری اللہ کی ہے اور اللہ کی تو نہیں ہے یہ تو آپ لوگ اگر اللہ کی ہوتی تو آپ لوگ یہاں جگڑ کیوں رہے ہوتے یہ انہوں نے ہمارے درخت کٹے یہ یہ ان کا ایگریمیٹ ہے یہ دیکھیں ایگریمیٹ ایگریمیٹ ہے ان کا انہیں ان کے اوپر سیڈیو والوں نے جرمانہ کی ہے جس طرح جس طرح جس طرح یہ اسکر کو آگے کرتے ہیں میرا نام ہے آپ کا نام نہیں ہے اس کا نام یہ حاجی حاجی افضل ہے ادھر کا اس کو یہ یہ پہلے مجھے پکڑنے آئے ان کا ارادت مجھے مارے یہ درانے کے لیے پھر نکلا حاجی افضل یہ ان کے تحریح ان کو میرا نام دکھا دے وہ کون ہے حاجی افضل وہ اس کوٹھی میں رہتا ہے وہ جو ہمیں چھوڑ کے گیا وہ ہی تو نہیں 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 وہ کوٹھی میں رہتا ہے بیمار ہے اصل ان کا مین پوائنٹ یہ ہے یہ دون والے ادھر کے سابق یہ سارے کٹھے ہو کے مسجد مسجد تو ان کی ہے یہ ایوارڈ کی جگہ ہے میرے پاس لسٹ ہے یہ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کے پاس ایوارڈ کی کوپی ایوارڈ کی جگہ ہے یہاں ہو چکی ہیں یہ لوگ ماب سے لے کے جا چکے ہیں اچھا اب اب ایشو جو چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا نا وہ یہ کہ ایشو یہ مسجد ہے یا کچھ اور ہے ایشو یہ ہے کہ ہم نے ان کو نکالنا ہے یہ قبضہ گروپ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں رکھے ہی نہیں آپ نے تو نکال دیئے نا نکال دیئے تو پھر نکال اب دوبارہ کیا نکال یہ آپ نے انہوں نے آپ کو بلایا ہم نے یہ دیکھیں انہوں نے بتایا ہمیں یہ دیکھیں نا دیکھیں یہ خسر ہے یہ یہ کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ تو مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں چلنا یہ تو ظاہر ہے وہ جو پتھواری بتائے یا سی ڈی اے والے بتائیں یا ریکارڈ بتائیں یا جگہ آپ کی ہو ان کی ہو ان کی ہو مجھے اس سے کیا لینا دینا یا اس وقت ایشو کیا ہے سیمپل یہ ان کا ایشو یہ تھا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ناجائز قبضہ کیا اور آپ کی بینسیں ہیں اور اس میں نہیں ہونی چاہیے ایک بات ٹھیک ہے کہ اگر یہ سیکٹر ہے تو یہاں پہ بینسیں نہیں ہو سکتی ہمیں آج معافظہ دے جس طرح اور لوگوں کو دی ہے ٹھیک ہے ان سے مسٹیک ہوئی ہے ہمارے کیس چاہتے ہیں ہمیں آج معافظہ دے ہم چلے جائیں گے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی دوسری بات یہ اگلی بات یہ مسجد ہے اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسجد کا فیروخت ہونا میں نے پہلی دفعہ سنا ہے یہ ثابت ہے ایف ای آرے ہیں ایف ای آرے ہیں میں دوں گا آپ اس کی خوپی دے دیں نا مجھے ساری بلکہ ساری دے دیں نا یہ جو کچھ بھی ہے ایف ای آرے ہیں چلیں جو چیز آپ مناسب سمجھتے ہیں چونکہ مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جگہ یہ نہیں چھوڑیں گے مسجد نہیں چھوڑیں گے سار یہ مسجد مجھے سیڈے نے دی ہے میرے پاس ریکارڈ ہے سیڈے نے دی ہے میری درخواست میری درخواست پر سیڈے نے یہ رپورٹ لکھئے یہ دیکھیں یہ تحصیل دار کی مہر ہے کیا ہے آپ بتائیں اس کی خوپی دے دیں خوپی دیں میں آپ کو خوپی دیتا ہوں سیڈے کو میں نے روکسٹ کی تھی یہ کیسے دے سکتا ہے میں ارز کرتا ہوں یہ جب میں آٹھ سال پہلے یہاں آیا اس چودری سے پہ یہاں ڈھگا باندھا ہوا تھا قرآن پاک نیچے پڑے ہوئے تھے چھوڑ دیں نا یار یہ اس بات میں نے اس کو آباد کیا میں نے اس کو آباد کیا چودری اسغر علی یہ سیڈے کا گواہ ہے یار پھر وہی بات سنیں میری بات اس کی بات میری سننیں میری سننیں اس جگہ کو سیڈے نے آپ کو آلات کر دی سیڈے نے مجھے سیڈے نے مجھے انوائرمنٹ کی جازت دی انوائرمنٹ کی کیا ہوتی حد بندی سیڈے سیڈے نے آپ کو آلات کر دی ہے یا نہیں کی مجھے بس یہ بتائیں پوری بات سن لینا ہوتا یہ ہے یہ جو قدیمی ایوارڈ کی جگہ ہوتی ہے اس کو پہلے آپ آباد کرتے ہیں پھر روکسٹ کرتے ہیں سیڈے اس کی انوائرمنٹ کرتی ہے انوائرمنٹ کے بعد سیڈے آپ کو آلات میں لیٹر کمیٹی کو دیتا ہے میرے پاس وہ ساری رپورٹ یہ دیکھ رہے ہیں خسرہ نمبر ایک سو اناسی جی الیون واقع مسجد نمبر اس پر واقع ہے یہ ایوارڈ کی جگہ ہے یہ سیڈے نے خود لکھا ہے موزہ پورا کی اس میں سے کسی کی نہیں ہے یہ اپنے ایوارڈ کی جگہ ہیں لے انہیں آپ کو دے دی سیڈے مجھے دے دی انہوں نے آپ کو یہ کسی کمیٹی کو دی یا آپ کو دی آپ کا نام کیا پورا پہلے بورا نام بتا مجھے علمان عزاق آف سن گورڑ بھی کہتے ہیں سلری والا مسجد اپنے نام کروا رہے ہیں ان کو کہیں ان کو کہیں یہ نام بول ہے یہ مزیمت کر رہے ہیں یہ مزیمت کر رہے ہیں یہ بیان غلط لے رہے ہیں نہیں بات تو وہ کر سکتے ہیں مجھے چودری ازگر دیتا ہے آپ کو چودری ازگر سلری دے رہے ہیں اور یہ آپ ڈاکومنٹ کس طرح بنا رہے ہیں مسجد اپنے نام پہ آپ کس طرح ٹرانسور کروا رہے ہیں جب میں نے سیڈے کو روپیش کی کہ اس کو ہم نے عباد کیا ہے اس کی ہمیں حد بندی کر دیں سیڈے کے توسیلدار کی مہر لگی ہے سیڈے نے یہ ساری رپورٹ لکھی ہے جب رپورٹ لکھی اس کی ہم نے چار دیواری بنائیے اپنے آپ سے اور چودری صاحب کے تعاون سے سنیں سنیں یہ پہلے موقع جو ہی کرتے رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ چکے ہم یہاں سے معاوضے لے کے جا چکے ہیں یہ مسجد کو انٹرول کرنا ہے اگر سیڈے نے آپ کو نشاندہی کر کے دیئے پھر وہ گراہ کی کیوں گئے ہیں میں عرض کرتا ہوں انفورسمنٹ یہاں چائے پیتی ہے لکھا ہوا ہے میں نے ان کے خلاف درخواست ہی ہوئی ہے ایس ایس پی کو درخواست ہے سیڈے کی انفورسمنٹ انفورسمنٹ یہاں چائے پی کے چوری سب کیا نظر آنے لیتی ہے یہ جس کو چاہتے ہیں یہاں رکھتے ہیں جس کو چاہتے ہیں نہیں رہنے دیتے میرے پاس ایس ایس پی کو میں نے درخواست ہی کافی میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں میرے پاس ڈی سی کے پاس درخواست ہے ڈریکٹر انفورسمنٹ کو میں نے درخواست ہی کیا یہ کہ سیڈے کی انفورسمنٹ کے ساتھ علاقے لوگوں نے ملکہ ہماری دواریں گرہ دی ہیں ان لوگوں نے یہ ساتھ ہے یہ دواروں کو دھکے یہ بندہ موقع پر موجود تھا یہ بندہ اگر تسلیح کر دے کہ ہم ایسے کسی بندے کو یہ جانتا ہے جو ڈینٹ کے گام دیں گے ہم اس کو جانتی نہیں ہے یہ بندہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دواریں دیکھے 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 گرائی ہیں دواریں ملانا صاحب نا ابھی اس بندے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندے نے خود دیکھا ہے اس بندے سے تسلیح سے کر لیں کہ ہم کو اس نے کبھی دیکھا ہے دواروں کے قریب بھی سیڈی اگر وہ کہے کہ ہاں جی دیکھا ہے اور آپ لوگوں نے جھوٹ ہے نا تسلیح تو پھر کرنی پڑے گی نا دیکھو اللہ کے گھر پر پیٹھنی ہوگی آپ کا نام میرے نام عزت علیب آپ کیا کرتے ہیں سر میں سیکیورٹی ڈیویین کی وہ کیبنٹ لائن ہے اس سے اس میں تحنات ہوں اور میں سے آپ ملانا صاحب کے کیا لگتے ہیں سر میرے عزیز رشتہ دار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ملانا صاحب نے کہ مسجد کو ان لوگوں نے گرایا دیواروں کو آپ نے آپ نے پہلے بات کی تھی کہ مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے بیٹھ کے ہم بات کریں جی جی اسی طرح بیٹھے مجھے کسی بات کا کوئی علم نہیں تھا سر میں میری میں نے اپنا پرائی ویٹ کورٹر رکھا ہوا میں نے فیملی رکھی ہوئی تھی میرا مطلب بے عزیز ہے ایک دوسرے کے پاس آنا جانا تو رہتا ہے خوشی گمی پہ ہم مطلب بے کے آتے جاتے ہیں زہر رشتہ دار جو ہیں انہوں نے مجھے فون کیا پہلے ان کی بیٹی فوت ہوئی تھی پھر ان کی بیٹی دوسری بیمار ہو گئی شدید بیمار تھی انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ جگہ اس طرح کی ہے میں گھر خالی چھوڑ کے نہیں جا سکتا آپ جو ہیں چند دن کے لیے میرے گھر شفٹ ہو جائیں کیونکہ سامنے یہ خانہ بدوش لوگ رہتے ہیں پہلے کہ یہ گئے ہیں چوری بھی ہوئی رکھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر آ جائیں میں نے کہا میرے لیے مسئلہ ہے کہ میں اس طرح نہیں اپنا ایک سیٹ اپ چھوڑ کے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مربانی کریں تو آ جائیں میں نے کہا چلو احساس کرنا چاہیے انسان کا انسان کو میں اپنے بچوں کو لے کر ادھر شفٹ ہو گیا پانچ دن رہیں گے یہ سات دن رہیں گے میں نے کہا چلو ٹھیک ہو گئی وہ بات انہوں نے بتا دیا اگلی بات صبح تقریبا یہ نو بجے کا ٹائم تھا اور یہ انفورسمنٹ سی ڈی اے کے انسورفن والے آگے اور ساتھ پولیس بھی تھی انہوں نے جناب آکے تو انہوں نے کہا مجھے کہ اس طرح ہے آپ اپنی فیملی کو سائیڈ پہ کریں ہم یہ جگہ گرانے آئیں میں نے کہا سر مجھے تو اس چیز کا پتہ نہیں ہے نہیں میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں نہ میں کر سکتا ہوں سرکاری ملازم ہوں میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے تو آپ کائنڈلی مجھے دو تین دن کا ٹائم دے میں اپنی فیملی کو کہیں پہ جان میں وہی بات بتا رہا ہوں میں مسجد کے سامنے بات کر رہا ہوں میں اور میں یقین یقین کیجئے اچھا انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہم ٹائم نہیں دے سکتے میں سر کائنڈلی اس طرح میرے بچے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا آگے اچھا اس کے بعد جناب تو ہوا یہ کہ انہوں نے دیوارے جو اینا گرانا شروع ہے مسجد کی دیوارے بھی انہوں نے مسمار کی تیتارت کھانے بھی اچھا تھوڑی دیر وہ ابھی گئے ہیں تو یہ بائی صاحب آگئے انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے ظلم کر دیا سی ڈی اے والوں نے میں نے کہا سر دیکھ لیں یہ مجھے تو پتہ نہیں تھا مطلب ہے کہ مہمان کے طور پر آیا تھا تو تو اتنی ٹینشن میں ہوں بچے میرے چیز چلا رہے تھے جس طرح کی سیچویشن بن گئی اچھا انہوں نے کہا کہ یار یہ تو اس طرح مسجد کا درادیں بھی آگئی ہوں گی میں ازان بھی دیتا تھا نماز بھی در پڑتے تھے کیونکہ علمہ صاحب نہیں تھے اس وجہ سے نا چلو اللہ کا گار عباد رہے مجھے تو کوئی لالچ نہیں تھا نئی سروکار تھا بس اچھا میں انہوں نے کہا کہ یار درادیں آگئی ہوں گی مسجد کی تو بڑی بھی حرومتیں میں نے کہا شہد ہو سکتا ہے کہتے ہیں چابی ہے کھولو نا میں نے کھولی یہ اندر بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے میں باہر نکلا ہوں کہیں گیا ہوں گھر والوں نے بولایا واپس آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے طالع لگا دیا اپنا تو بس مسجد کا ہمارا کب زمینے کا اس طرح کریں علامہ صاحب آ جائیں گے تو آپ جو بھی بات ہو نہیں کر لینے میں ایک مہمان کے طور پر پہلے ٹینشن میں وہ آپ دوسری ٹینشن دے گے اللہ کے گھر کو اس طرح بے عباد نہیں کرتے نہیں طالع لگاتے مربانی کرو انہوں نے کہا کہ آپ مربانی کریں اپنا کام کریں ہم جو ہم نے کرنا تھا وہ کر دیا بس اس کے علاوہ صاحب مجھے نہیں پتا کوئی جگہ ایوارڈ کی ہے جو بھی ٹھیک ہو گیا آپ نے اچھی بات کہی چلیں جی مولانا صاحب انہوں نے دیکھیں انہوں نے بات امدہ بات کہی اور انہوں نے بالکل نہیں کہا کہ جی انہوں نے گرائی ہیں دیکھیں یہ بات انہوں نے چاہے وہ آپ کے عزیز ہیں یہ جی بس ٹھیک ہے مجھے مجھے ان کی جو آپ کا نام کیا تھا سر میرا نام عزت علی عزت علی صاحب ان کی ساری بات مجھے سمجھاتی ہے کہ سچا بس باقی آپ جو مرضی کہتے رہے ہیں اب ایشو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موسیقی مسجد کیا کبزے کی ایشو ہے مسجد کے کبزے کا ایشو نہیں ہے چونکہ میرے پاس اسٹے ہے انہوں نے ہمیں افسوس یہ ہے کہ انہوں نے مسجد کی دیواریں ساری شہید کرا دی آپ بیچ رہے تھے نہیں بلکل نہیں اللہ کے گھر کو میں میں نے تین مسجد بنوائی الحمدللہ میں نے ایک دی یہ جہاں کی ایف آئی آر دکھا رہے ہیں یہ ایف آئی آر ہے آپ نہیں کیا نام آپ کا زیشان کونسی جماعت سے بھاگ گئے تھے میٹر دو جماعتیں پڑھ لیتے تو آج کم از کم میری بھی تھوڑی سی رہنمائی ہو جاتی ہے یہ نسرت علی لکھا ہے اور نسرت علی یہ اس کا ترتیشی ہے میں بتاتا ہوں آگے بھی میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا نوٹ نہیں کروایا تھا میں بتاتا ہوں میں نے اس وقت بھی آپ کو یہی بات بتائی میں بتاتا ہوں آپ ان سے بات کریں اچھا چلیں آپ دوننے پہلے دوسری دار کہہ رہے ہیں کہ میرے نام ہے تو بتائیں بلکل ہے انشاءاللہ اگر نام نہ ہوا نہ ہوا تو ہمیں دل چھوڑ دیں اور اگر نام ہوا تو اگر میرا نام ہو اس کی انویسٹیگیشن کریں اگر انہیں جالی بنوایا ہو تو یہ ذمہ دار ہیں اگر میں اس میں کبھی گرفتار ہوا ہوں میرے خلاف اس جگہ کے متعلق کوئی ایف آئی آر ہو میں جگہ چھوڑ دوں گا بسی بھی دوسری جگہ کی ایف آئی آر انشاءاللہ دیتے ہیں وہ ان کا معاملہ نہیں ہے وہ دو پیروں کا ہے میں ایک پہ وہ بات میرا پیر خانہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں اچھا چلیں بیران یہ میرا خلافہ سکیل بات وہ معاملہ خاندان کا ہے اچھا جی ایک کام اور ہو سکتا ہے ایک کام اور ہو سکتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں جی پیر جامی سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جا کے وہ کہاں ہوتے ہیں مجھ پیر بول لڈنگن کے کام آج 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 آی جس تین دل کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کیا کرنا گئے لڈنگن تو کرونا ہوا یار ihm کو اللہ کیلئے کیونے کیا نہیں اچھا اللہ رہے ہو کھرے یہ کہہ رہے ہیں میرا سٹے چ psychological ہے کیکے یہ آرڈر ہے اس نے دعوہ کیا تھا کہ مسجد میری ہے ریزلٹ کیا ہے کہ خرج ہے سٹے بھی خرج ہے دعوہ بھی اس کا خرج ہے آپ کا دعوہ خرج ہے میں نہیں میں ارز کرتا ہوں یہ سامنے یہ سامنے یہ سامنے پین چار کتے باندے ہوئے تھے نمازی ادھر سے آتے ہیں کہیں سے یہ کتے نہیں یہ چھوڑ ادھر سے ہٹتے ہیں یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں سارے کھڑے ہوئے ہیں آپ نہ بولے آپ نے کبھی مسجد میں عزام دی ہے یہ آپ کے بڑے ہیں اگر یہ آپ کے بڑے ہیں تو پھر آپ کو نہیں بولے اخلاقی طور پر ان کے بس کوئی جواس نہیں یہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ نے لگ کو محفوظ رکھنا آپ نے لگ کو محفوظ رکھنا کسے کیا مراد ہے کم آ رہے ہیں یہ دیکھ لیں ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی آپ بدماشی دیکھیں ایک پیش مام کو مارنے کے لیے سارے لوگ اٹھے ہو جاتے ہیں نہیں نہیں کوئی یہ یار یہ تو نہیں ایسا کہہ رہے ہیں ان میں سے تو نہیں کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو لگ کو محفوظ رکھنا اس کا مطلب مجھے ایک کال بھی دھمکی نہ بھیجوائیے سار میرے بچے ہیں میری فیملی ساتھ ہیں آپ میرے گھر جائیں یہ صرف یہ لوگ رہتے کہ ہیں یہ یہاں نہیں رہتے یہ کہیں یہ یہ شم کوئی میر آبادی کا ہے کوئی شمس کلونی کا ادھر کسی کا گھر نہیں ہے آپ لوگ یہاں رہتے بھی نہیں تو پھر ایشو کیا ہے صرف مسجد کی محبت آپ کو کھینچ کی لیا تھا نہیں نہیں مجھے میرے پہ یہ تو بات ہے ہمارے پوائنٹ کی بات ہے سب لوگ لالچ میں ہیں یہ بھی یہ بھی اللہ کے دعاں صرف لالچ ہے زمین کے ٹکڑے کا کون سا ٹکڑا میں اس حقیقت بتاتا ہوں اگر لالچ نہ ہوتی نہ تو مسجد کو اس طرح تعالی نہیں لگتا میں آئینی شاہد یہ جتنی بات میری ہے مسجد جو مسجد ہے اس کے ساتھ جگہ ہے اس ساتھ جگہ تو ہے نظہر انیس کنال ہے ساتھ آپ دیکھ لیں یہ دیوارے تو گری ہوئی آپ نے دیکھ کی ہے نا تو یہ مسجد کی جگہ ہے آپ کی بات مجھے پہلے بھی اچھی لگی تھی مجھے اب بھی سمجھا رہی ہے کہ چاہے وہ ٹھیک ہو گیا یہ لکھا ہوئی ہے اس کا شنوکار نکال لیں مولوی نزاکت جی لکھا ہوئی ہے جی یہ لکھا ہوئی ہے اس کے پینسل دیں کسی کے پاس آیا تو اس کے نیچے میں بھائی جان ہماری لالچ نہیں ہے ہم نے اپنی قبروں کی جگہ چھوڑی ہے پیمنٹ لیں لی میں نے کہا جی اللہ کو محفوظ رکھنا ابھی ہمارے پر یہ حملہ کریں گے نہیں نہیں یہ کرتے ہیں آپ یہ نوٹ کریں گے حملہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہم شریف لوگ ہیں جی مین بات ہے یہ مولوی ہے نماز پڑھانے ہیں ان کا کیا لینا دینا ہے اس کے ساتھ زمین کے ساتھ آپ اپنے نماز پڑھانے ہیں جی جی ہے نادین آپ نے گفتگو سنی بھینسوں کے باڑے سے شروع ہونے والا معاملہ اور گفتگو جو ہے وہ آکے مسجد کی اس چھاؤں میں مسجد کی نگرانی یا حوالگی پہ اختتام پذیر ہو رہا ہے ابھی چونکہ وہ فریق ہیں اپنی اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے پوری طرح جو ہے وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں اور ساروں کے پاس اپنے اپنے کاغذ بھی ہوں گے ہمیں کاغذوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے چونکہ نہ ہم فریق ہیں نہ ہمارا کسی سی معاملے سے کوئی ان سے کوئی لینا دینا ہے سی ڈی اے ان کو آج یہ جو متاثرین کے حوالے سے پلوٹ دے دیں نہ دے کرے نہ کرے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور دوسری طرف معاملہ ہے مسجد کا اور مسجد پہ قبضے کا اور مسجد کی وجہ سے قبضہ جو مسجد کے گرد و نواہ میں بہت ساری زمین ہے بہت ساری چیزیں سننے میں آتی رہی ہیں کہ مسجد پہ قبضے کے لیے کوشش ہوئی کاوش ہوئی فائرنگ ہوئی پلارٹ کے لیے اور قبضے کرنے کا معاملہ تھا لیکن مجھے یہ زندگی میں پہلی دفعہ دیکھنے کا اتفاق ہو رہا ہے اور کہ اس مسجد پہ یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی یہی والا ایشو ہے اور یہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا کہ کوئی مسجد خرید اور فروخت ہونے کے معاہدے بھی ہوئے ہوں یا خرید اور فروخت کرنے کی کوشش بھی ہوئی ہو برحال جی اس معاملے میں آپ نے کیمرے کی آنکھ سے روسنیوز نے آپ کو دکھایا ہے فریقین کا موقف بھی جی لیون کے اس جو یہ جی لیون فور ہے اس میں یہ جو پرانا موزہ یہ گاؤں تھا اس میں جو باڑا موجود ہے وہ بھی آپ نے دیکھا وہاں پہ بھینسیں بھی موجود ہیں اگرچہ وہ جو سو ڈیڑھ سو والی بات تھی وہ تو ہے نہیں دو چار بھینسیں ضرور موجود ہیں آچھا اس میں قبرستان بھی موجود ہے قدیمی قبرستان ہے مسجد بھی قدیمی ہے حتیٰ کہ اس میں بالے بھی پران ہیں زمانے کے لگے ہوئے ہیں پتھر بھی پرانا ہے اور یہاں پہ ایک مزار شریف بھی موجود ہے یہ کیا ہمیں ابھی بھی خوش نہیں آنا کرونا نے ہمیں کس جگہ لاکھڑا کیا ہے اگر اس کے باوجود بھی فریقین میں سے جو بھی جھوٹ بول رہا ہے وہ کرونا کو دعوت دینے کے مترادف ہے اور پوری قوم کے لیے اور پوری دنیا کے لیے جو چیز خوفناک ہے اس سے جھوٹ بولنے والا اور مسجد اور اس حوالے سے جھوٹ بولنے والا یہ معاملہ تو رب کا ہے اور ان لوگوں کا ہے کیونکہ رب کی پکڑ سے کوئی نہیں باش سکا جیتا ہے اب سارا سجھ جھوٹ آپ کے سامنے ہیں عوام بہترین جج ہیں اللہ آپ کا ہم سب کا عامی ہے ناصر وجیز آجنگ بھی کوئی اجازہ دیجئے اللہ آرے سے ایک کاری صاحب نال پہلے رکھے تھے گولوی وہ تو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب یہ ہماری ہے جی یہ ہمارے اب بھائی قبرستان ہے وہ دیکھیں یہ قبرستان ہے جناب یہ لیتے قبرے ہیں یہ بابی جی بھی کی خزمت کر رہی ہیں قبروں کی بھی خزمت کر رہی ہیں میرا اور ان کا یہ ہی جانگ ہے کہ میری سمیلی تیار کین کا؟ سیڑیے کے ساتھ دی بارہ میں ادھر بھی اس نے قبضہ کیا ہوا تھا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے رکھا ہے یہ سارا جھوٹ بول دیں ساتھ اگر نالت نہ ہوتی نا تو مسجد کو اس طرح طالع دیں لے نکالا انہوں نے نئی انہوں نے چابی چھینی ہمارے اس آدمی سے مسجد اپنے نام پہ آپ کس طرح ٹرانسور کروا رہی ہیں اس بات کا مجھے یہ یہ روز دیں اس کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں